اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ بہت کم ایفرڈ کے عوض زیادہ ریوارڈ کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور تقریبا ہم سب ہی اس غلطی کے مرتقب ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کا مکمل استعمال نہ کرنا پڑے اور ہمیں ریوارڈ اور فروٹ مکمل طور پر ملے میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس کو ضرور آخر تک دیکھئے گا اسلام علیکم ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں سے مشورہ لیتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی حکمت کی باتیں بتائی جائیں جو میں اپنی ریایہ کو اور اپنی اگلی آنے والی نسل کو منتقل کر سکتا تو اس کے جتنے بھی مشیر ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان حکمتوں پر مشتمل کتابیں لکھنا شروع کرتے ہیں دس والیم کتابوں کے وہ حکمت کے لکھ کر بادشاہ کے سامنے لے کر آتے ہیں تو بادشاہ اپنے مشیروں کو حکم دیتا ہے کہ یہ والیم بہت زیادہ ہے اس کو تو میری ریایہ نہیں پڑ سکے گی تو اس کو تھوڑا شارٹ کر دو دوبارہ مشیر سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور اس دس والیم کو کمپریس کر کے کنڈنس کر کے ایک والیم میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بادشاہ کے سامنے لے کر آتے ہیں بادشاہ دوبارہ اپنے مشیروں کو حکم دیتا ہے کہ یہ بھی مشکل ہے میری ریایہ کے لیے پڑھنے اس کو بھی تھوڑا سا کنڈنس کر دیں اب کی بار مشیر اس ایک والیم کو ایک کتاب کے اندر کنورٹ کرتے ہیں اور اپنے بادشاہ کو پیش کرتے ہیں تو بادشاہ سلامت دوبارہ اپنی ریایہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور ان کے فیچر کو پروڈکٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بھی شاید وہ مکمل نہ پڑھ سگیں تو اس کو اور کنڈنس کر دو آخر مشیر اس کتاب کو بھی کنڈنس کرتے ہوئے ایک پیج پر آ جاتے ہیں اور اس پر بھی بادشاہ سلامت متفق نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کوئی ایک سنٹنس پر آ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا شاید میری ریایہ کو وہ سمجھ جائے اور وہ اس پر عمل کر سکیں اب کی بار جو مشیر ہیں وہ سر چوڑ کر بیٹھتے ہیں اور پھر بڑی میند ریفٹ کے بعد ایک سنٹنس کے ساتھ آتے ہیں اور وہ سنٹنس ہوتا ہے دیر ایس نو پری لنچ کہ کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی اب یہ کہانی بزاتے خود بتا رہی ہے کہ اگر کچھ حاصل کرنا ہے اگر کچھ اپنی زندگی میں آپ قابل قدر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایفرٹ تو کرنی پڑے گی یہاں زندگی میں قابل قدر حاصل کرنے کے لیے بادشاہ سلامت اپنے مشیروں کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایک جملہ ایک سنٹنس دے دیں اور وہ سنٹنس بھی ان کی اس پوری ایکٹیوٹی کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے اور وہ سنٹنس کہ دیر ایس نو فری لنچ کہ کوئی بھی چیز بغیر ایفرٹ کے بغیر کاسپ کیے بغیر اس کا پے کیے نہیں ملتی اور واقعی میں یہ والا سنٹنس آج کی زندگی میں ہر ایک کی زندگی میں اپلائی ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر یا ایک ادارے کے اندر اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو کہ فری لوڈرز کے طور پر موجود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ فری میں مل جائے اور یہ عالمی تحقیق کے نتیجے میں ایک ریسرچ جو انٹرنیشنل ریسرچ ہے اس کی ریپورٹ ہے کہ کسی بھی ادارے میں کام کرنے والے سو فیصد میں سے صرف ویز فیصد لوگ اس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ ادارہ ایفیشنٹ طریقے سے چل رہا ہوتا ہے جو اس میں موجود ان ایکٹیو لوگ ہیں وہ بھی ایکٹیو لوگوں کی میند کا بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں تو میری اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا اور اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ میسیج دے سکوں کہ کبھی بھی آپ کیے کچھ بھی ایفیڈ کیے بغیر ہنڈویڈ پرسنٹ ریزلٹس نہیں لے سکتے اور نہ اپنی زندگی میں کچھ قابل قدر حاصل کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ